آج کا دن اور اس مہینے میں جتنے بھی آلِ محمد کی دھر میں خوشیاں ہیں آپ تمام کو ان سب خوشیوں کی بہت بہت مبارک ہو اور دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دنوں کے صدقے میں ان خوشیوں کے صدقے میں جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرمائیں جو بعد میں آئیں گے بانیان کی توفیقات میں ہم سب کی مولا توفیقات میں مزید ادافہ فرمائیں جو بھی بےولاد ہیں شہزاد علیہ السلام کی تناب عمر عباب کی اجڑی و جھولی کا واسطہ مولا سب کو ماں تمہیں بیٹا انعید فرمائیں جو بے گھر ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے اپنی جاگیر کا ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب فرمائیں جو بھی مومنین و مومنات جس بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو حل فرمائیں بلکسوس اس پورا شوق دور میں اس وبا کرونا وائرسی لانت سے مولا ہم سب کو حفاظت فرمائیں اور جو بھی آپ لوگ اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں مولا تو بہتر جاننے والا ہے ہم سب کی جائز شریعہ جاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جو بھی گربلا کا زبار بننا چاہتا ہے مجھ سمیت میرے مالک تجھے واسطہ پت کی حجت کا ان سب کو جلد سے جلد اپنے دربار میں طلب فرما جو بھی دعا میرے جبان پر نہیں آسکی انہیں کچھ مومنین نے نام بنا کہا ہے ان سب کی دعاوں کو مستجاب فرما اپنے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بلندر صلوات پڑھئے گا اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 پھر بھی صلوات پڑھے بلند دعا اللہ اللہ محمد یہ مہینہ پچھلے سال جو ہمارا لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا بدقسمتی سے اس کی نظر ہو گیا تھا تو بہت سے مومنین ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اگلے سال بڑے ہم شان و شوقت سے منائیں گے یہ مہینہ تو مولا کے گرم سے یہ دن ہمیں دوبارہ دیکھنے نصیب ہوئے بہت سے ہمارے مومنین پچھلے سال ہم سے جدا ہو گئے اس بابا کی ذریعے مولا ہم سب کو اپنے اپنے مولا جوارے پہنٹن پاک میں جگہ نصیب فرمائیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں کہ جشن والا محول لگنے رہے بلندتر جشن والی صلوات پڑھئے گا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں کوئی ذاکر نہیں ہوں ایک من کا بدخوان ہوں میرے سوزی نہیں ہے میں اکیلا ہی ہوں میرے سوزی آپ بھی ہیں تو ناوے مولا ہنسلا بزائی رکھیے گا کیجئے گا چھوٹا سا خادم سمجھ کر پھر بھی بلندتر صلوات پڑھئے گا مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشار آپ تمام کی سماعت ہو بے نظر ایک پھر بھی بلندتر صلوات پڑھئے گا لہد میں ہم کو جگایا ہے یہ آئی کہہ کرے ساتھی جگہ نام ہے مولا بول دائی گا ساتھ ساتھ لہد میں ہم کو جگایا ہے یا آئی کہہ کر ہمارا قیدہ ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا سے رخصد ہو جائیں گے تو قبر میں جو پہلی رات ہوگی وہ زیارت ہے امریک کائنات میں ہماری مصروف رہے گی تو اسی عقیدے کی مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام لکھا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ لہد میں ہم کو جگایا ہے یہ آئی کہہ کرے رہد میں ہم کو جگایا ہے یہ آئی کہہ کرے اور بلا کا جام پھلایا ہے یہ آئی کہہ کرے اور دعا ہے کہ مولا اس دن کے صدقے میں آج جتنے بھی مومنٹ بیٹھے مولا سب کی جھولیوں کو آباد فرمائے شیر سنیے گا کہ در بطول سے فترس کو پر ملیں گے ضرور فترس کو پر کیوں ملیں گے سننا ہے کہ در بطول سے فترس کو پر ملیں گے ضرور فلک سے آج وہ آیا ہے یا علی کے کرے فلک سے آج وہ آیا ہے یا علی کے کرے لید میں ہم کو جگایا ہے یا علی کے کرے اور قبر کا حال بیان ہو رہا ہے تو ایک اور شیر سنوئے یہ بھی سوال ہونا ہے نا قبر میں کوئی سوال کا جواب لیتے جائیے کہ سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کے کرے لید میں ہم کو جگایا ہے لید میں ہم کو جگایا ہے یا علی کے کرے لید میں ہم کو جگایا ہے یا علی کے کرے اور نایت قابل اور شیر ہے آپ تمام کی نظر اس وقت کو اس دور کو اپنے نظروں میں سما کر رکھئے گا اور شیر سنیے گا کہ علی کے نام سے لگتی تھی آگ سینے میں تو مجھو رکھنے ہیں کہ علی کے نام سے لگتی تھی آگ سینے میں تم ان کی روک کو جگایا ہے یا علی تم ان کی روک کو جگایا ہے یا علی کہہ کر نا راہ جری لہج میں ہم کو جگا ہے یا علی کہہ کر درو پڑی گا بلند آباس سے اور تمام حسدار ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے علم اٹھاتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کی نسلوں میں بھی کہ مولا اس چیز کو قائم و دائم رکھے وہ بھی علم ایسے ہی بلند کرتے رہے مولا عباس علیہ السلام کا جو علم اٹھاتے ہیں ان کے نام ایک شیر ہے نام مولا توجہ رکھی گا کہ علم کو تھام کے چلنا کوئی مزاگ نہیں بابا جی ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ علم کو تھام کے چلنا کوئی مزاگ نہیں علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علیہ بابا فا بابا فا یا باس بابا فا بابا فا یا باس برائے خوشنودی مولا عباس بلند تار سلامات بابا فا بابا فا بابا فا کیا کیا ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے اور محشر میں ہم سے کیا کیا کرایا جائے گا یا آئلی کہہ کر تو اس ورد کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیے کہ یا آئلی کہہ کر ہر کام کیجئے یا آئلی کہہ کر اب روز محشر میں پول سرات کا منظر ہے وہ آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں کہ پول سرات پہ آ کر جو پاؤں رکنے لگے پول سرات پہ آ کر جو پاؤں رکنے لگے علی نے پار کرایا ہے یا آئلی لی تکبیر اللہ حمال لی تکبیر اللہ حمال لی رسالة یا رسول اللہ لی حیدری لی حیدری اللہ حمال اللہ حمال کہ علی نے پارکر آیا ہے یہ آئے لی کے کرے یہ جمعیم کو جگایا ہے یہ آئے لی کے کرے اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری ماں اپنی گود میں ہمیں پہلا سبق ہی آئی لی کا دیتی ہے جب ہم چلنے لگتے ہیں ایک بچہ جو ہے جب وہ چلتا ہے جب وہ چلنے لگتا ہے تب سنبھلنے لگتا ہے تو جب سنبھل کے چلتا ہے تو ہمارے ماں باپ ہمیں آئی لی کا سہارہ دیکھ کر ہمیں چلاتے ہیں تو اسی کو شاعر نے بڑا خوبصورت استعمال گیا ہے سنیے گا کہ قدم اٹھایا تو بس سامنے تھا ارش بری قدم اٹھایا تو بس سامنے تھا ارش بری کہ ماں نے چلنا سکھایا یا علی کہ ماں نے چلنا سکھایا ہے یا علی کہ کر بلندہ رہی یا علی کہ ماں نے چلنا سکھایا ہے یا علی کہ کر بلندہ رہی اور سرکار لہت کا قبر کا ذکر ہو رہا ہے شاہ جی تو اسی کو مندے نظر رکھتے ہو ایک اور شیر آپ تمام کی سماعتوں کے نظر کر آؤ ایک پھر بھی باوازِ بلندہ صلوات کری ہے اللہ علی اللہ صلی اللہ علی اللہ لہج میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر بلندہ جام پلایا ہے یا علی کہ کر لہج میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر لے سرکار شیر آپ تمام کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں توجہ ہے تو مل کے نعرہ علی کہ فرشتے کہنے لگے بس علی کی بات کرو فرشتے کہنے لگے بس علی بس علی کی بات کرو انہیں کسیدہ سنایا ہے یا علی کہ کرو یا علی انہیں کسیدہ سنایا ہے یا علی کہ کر لہج میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر اور ابھی ستائے سرجب کو شب مراج حزری ہے سرکار اسی کو اسی واقعے کو ایک شیر کی نظر میں آپ تمام کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں کہ نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون علی نے ہاتھ ملایا ہے یا علی کہ کر رہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر کہ کہاں صحابہ سے کہاں صحابہ نے خیبر کو جیتنا ہے ضرور نبی نوادہ نبایا ہے یا علی کہ کر نبی نوادہ نبایا ہے یا علی کہ کر رہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر مقتد آپ تمام کی سماعت تک نظر ہے کہ یہ کربلا ہے کہ میرا جے مصطفہ بطول مولا آپ تمام کو کربلا کا زبار بنائیں یہ کربلا ہے کہ میرا جے مصطفہ ہے بطول خدا نے اس کو سجا ہے یا علی کہ کر خدا 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 نے اس کو سجایا ہے یا علی کہ کر لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہ کر خدا خدا اگر خدا خدا مولا آپ کو جگایا ہے خدا خدا اور مولا آپ بطول خدا جیسی شنع علی کہ کر اور آباد سے بلند آباد صلوات اللہ علیہ وسلم ایک علامہ میری بھائی نے فرمائش کی تھی کی تکمیل کے لئے دو سے تین اشار اس کے بعد ہمارے بہت معروف ہمارے سینئر بیٹھنئر بیٹھنئر کی صحت و سلامتے کیلئے ایک بلند تر صلوات پڑھئی ہے اللہ علیہ وسلم تمام حضر ماتمی زنجیزن میرے سامنے تشریف فرما ہے مولا اب تمام کی یہاں پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں بانیان کی توفیقات میں زہا فرمائیں جو مجھ سے پہلے یہاں پڑھ چکے ہیں اور جو میرے بات پڑھیں گے مجھ سے مجھ مولا سب کی ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ایک بلند آباد سے صلوات پڑھیں میں کلام دے گا اس کے جب ہی جنت کو گئے شہ کے جب ہی جنت کو گئے شہ کے طرف دار کے پیر آپ بسہ دار ہیں آپ لوگوں کا رتبہ کیا ہے یہ سنیے گا کہ جب ہی جنت ہے کو گئے شہ کے طرف دار کے پیر تو خلد بھی چومنے لگتی ہے ازادار کے پیر خلد بھی چومنے لگتی ہے ازادار کے پیر جب ہی جنت کو گئے شہ کے طرف دار کے پیر اور یہ فرشِ ازا ہے فرشِ بلا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ہر کوئی نہیں آسکتا جس کوئی ذنہ سیدہ ہوتا ہے صرف وہ ہی آتا ہے تو آپ لوگ بھی اہمی نہیں آگئے آپ لوگ بھی اذن ہوا ہے تو آپ یہاں پر تشریف فرمائیں اسی چیز کو مدینہ رکھتے ہوئے سنے گا کہ یہ تیرے لال کی محفل ہے نبی کی بیٹی یہ تیرے لال کی محفل ہے نبی کی بیٹی کیسے آئیں گے یہاں تیرے گناہگار کے پیر کیسے آئیں گے یہاں تیرے گناہگار کے پیر جب جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر اور آپ تمام ماتمیوں کے نام ہیں کہ جب زخمی ہوا سینہ میرا ماتم کر کے جب زخمی ہوا سینہ میرا ماتم کر کے میرے میرے سینے پہ ہوئے نقش علمدار کے پیر میرے سینے پہ ہوئے نقش علمدار کے پیر جب جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر کے لڑ کھڑائیں جو میرے پیر لہد میں سائر لڑ کھڑائیں جو میرے پیر لہد میں سائریں میں اسی وقت پکڑ لوں گا علمدار کے پیر میں اسی وقت پکڑ لوں گا علمدار کے پیر جب جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر خود بھی چومنے لگتی ہے ہزار کے پیر جب جنت کو گئے شاہ کے طرفدار کے پیر نہ رہے رہے علمدار